مقنون ایک چھپی ہوئی کتاب پہ ہے لا يمسو اللہ المطحرون اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر انتہائی پاک حصلیاں اس کے کیا معنی ہے؟ پہلی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی مراد فرشتے ہیں بے عیدی سفرات ان کے رامیم برارہ اسی کے شرعہ ہو رہی گئے اسی سے ایک فقی بسرہ نکالا گیا کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے وہ سمجھئے قرآن کی روح تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک تذکیہ نفس نہ ہو گیا اگر حب مال حب دنیا حب جا حب شہرت اگر یہ تمام محبت میں دل سے نکل نہ جائیں تو قرآن کی روح تک آپ کی اپروچ نہیں ہوگی مولانا روم نے کہا ہے اگرچہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں ماز قرآن مغزہا برداشتے مستخان پیش سگان داختے ہم نے قرآن سے اس کا مغز لے لیا ہے جو ایسنس سے وہ کھینچ لیا ہے ہڈی کا گودہ جو ہے وہ ہم نے نکال لیا ہے ہڈیاں ہم نے پھیک دی ہیں کتوں کے سامنے جو لڑ رہے ہیں علم کلام کا مسئلہ ہے ہیں صفات حق حق سے جدا یا عائد ذات قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے غیر مخلوق ہے اور بڑے بڑے ہو رہے ہیں اس کے اوپر یہ کتے لڑ رہے ہیں ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے اس میں سے اصل شہ دکال لی وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت اللہ کی معرفت یہ ہے اصل شہ ماز قرآن مغزہ برداشتیں استخاب پیش سگا انداختیں تو جب تک انسان کا باطن پاک نہ ہو جائے وہ قرآن کے چھلکوں سے کھیلتا رہے گا چاہے وہ کہنے کو مفسر ہو قرآن کے باطن تک کبھی نہیں پہنچے گا یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے انزال کے معنی ہے دفعتاً اتار دینا لیلت القدر میں آیا انہا انزلناہو فی لیلت القدر رمضان کے بارے میں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القدر باب افعال لیکن حضور پر ایک دم نہیں اترا تھوڑا 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 تئیس برس میں جا کر اس کی تکمیل میں اب دیکھئے جو شکوا کیا اللہ نے کیا اس جیسی نعمت سے تم مدانت کر رہے ہو بے اتنائی کر رہے ہو اسے پڑھتے نہیں ہو اسے سمجھتے نہیں ہو اس پر عمل نہیں کرتے اسے اپنا امام نہیں بناتے تمہارا طرز عمل یہ ہے بلکہ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو غور کیجئے جھٹلانا جو ہے دو طرح کا ہے ایک ہے زبان سے کہنا یہ نہیں ہے کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے یہ قرآن وغیرہ جو سب اساتیر الاولین ہیں یہ محمد نے گھڑ لیا ہے وغیرہ وغیرہ جھٹلانا ہو گیا ایک جھٹلانا ہے عمل سے جھٹلانا مان تو لیا اللہ کا کلام ہے لیکن اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لئے حلال کیا ہوا ہے حدیث نبوی ہے مَا آمَنَ بِالْقُرَانِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَا هُو وہ شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کی حرام کردہ چیز کو اپنے لئے حلال ٹھہرا لے اس سے اعتبار سے غور کیجئے اور اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے سورہ جبا میں مَسَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا الْتَوْرَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارَا بِعْسَ مَسَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَزَّبُوا بِعَایَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّوَالِمِينَ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بن رائے گئے تھے اور پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا اسے قائم نہیں کیا اس کی اکام پر عمل نہیں کیا جیسے فرمایا ہے سورہ عراف میں قُلْ يَاحْلَ الْكِتَابُ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے کتاب والو لَسْتُمْ عَلَا شَيْنَ حَتَّى تُقِيمُ التَّورَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا عُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے تمہارا مو نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف اسے قائم نہیں کرتے آج اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا تیس تیس لاکھ جا کر حج کرتے ہیں دنیا کے حالات میں کوئی ذرہ برابر فرق آتا ہے اول تو حرام کے کمائی سے حج ہو رہا ہے تو حج ہے ہی اسرے سے جو کچھ کرتے گئے تھے سودی کاروبار وہی آ کر دوبارہ شروع کر دیا سرکاری منازم ہے تو جو رشوت پہلے لے رہے تھے اس کے بعد آ کر شروع کر دیا یہ کیا ہے یہ تقزیب بالعبل ہے جھٹلانا ہے تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو جیسے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا ان کی مثال ان گدھوں کیسی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لات دیا گیا مقالمات فلاتوں گشڑی باندھ کر گدھے کے اوپر رکھ دیجئے تو کیا وہ واقعی منطقی اور فلطلی بن جائے گا یہ مثال اللہ دے رہا ہے اور یہ مثال کیوں دی گئی ہے اس آئینے میں ہماری تصویر دکھائی گئی ہے تم اگر قرآن کا ہم ادا نہیں کر رہے تو تمہاری مثال وہی ہے جو یہود کی تھی بے اس مثال قوم اللہ زیر قذب ہو بے آیات اللہ مری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو زبان سے تو یہودیوں نے کبھی نہیں جھٹلایا تورات کو عمل سے جھٹلایا ہے یہ وہ پانچ مقامات ہیں جن میں اللہ تعالی نے خود اپنے کلام کی سرہ بیان کی ہے تعریف کی ہے اس کی عظمت کو بیان کیا ہے اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں حضور نے کیا فرمایا ایک حدیث سنا چکا ہوں اب عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں یہ حدیث بڑی عجیب ہے یہ ترمزی میں بھی ہے اور دارمی میں ہے اور اس کے ناوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ عن علی رضی اللہ عنہ حضرت علی فرماتے ہیں اِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَىٰهِ وَسَلَّمَا يَقُول میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے اِنَّهَا سَتَكُونَ فِتْمَتٌ ان قریب ایک بہت بہت فتنہ رونما ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں قلتو میں نے ارز کیا مَلْ مَخْرَجُ مِنْهَا یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ فرمائی اس فتنے سے بچنے کا نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا جیسے آپ بڑے بڑے حالوں میں دیکھتے ہیں ایکزٹ عرب ممالک میں لکھا ہوتا ہے مَخْرَج اگر کہیں آگ لگ جائے کہیں دعوان بڑھ جائے تو نکلو ان لال جو روشنیاں ہیں ان کے اندر جنیچے دروازے ہیں ان کے طرح جاؤ یہ مَخْرَج ہے جان بچانے کیجئے یہاں ایک لحظہ توقف کر کے ہمارا اور صحابہ کا جو فرق ہے اس کو نوٹ کر لیجئے اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے حضور یہ فتنہ کب آئے گا کدھر سے آئے گا کیوں آئے گا کیا ہوگا یہ سارے سوالات کرتے تھے جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں معلومات تھے حضرت حریر نے کچھ نہیں پوچھا بس آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا تو بس ہمیں یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اب سنیے حضور کی زبان سے قرآن مدید کی مدہ قالا کتاب اللہ فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب ہے فیہ نبع ما قبلکم اس میں تم سے پہلے جو تھے ان کی بھی خبریں ہیں قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور قوم مدین اور آل فرعون اور صدوم اور عمورہ کی بسنیوں کے حالات ہیں کے نہیں وَخَبَرُوا مَا بَعْدَكُمْ اس میں تمہارے بعد جو آنے والے حالات ہیں وہ بھی درج ہیں ذرا کھدائی کر کے نکالنا پڑتا ہے ورنہ حالات موجود ہیں ایک اوپر کی چیز ہے سامنے کی چیز ہے ایک ذرا اندر سے کھدائی کر کے لیکن یہ کہ حضور فرما رہے ہیں وَخَبَرُوا مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُوا مَا بَعْدَكُمْ اور جو بھی اختلافات تمہارے درمیان ہوگئے ان کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے کہ آج کہ ہم اپنے مذہب اختلافات کو رفع کرنے کے لیے قرآن کی طرح رجوع کریں جو حبل اللہ ہے وَعْتَسِمُوا بِحَمْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَلَا تَفَرَّقُوْ تو فرمایا کتاب اللہ فِيهِ نَبَعُوا مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُوا مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَعْدَكُمْ ہو الفصل لیسا بالحضل وہ فیصلہ کل کلام ہے ایسے یعبہ گوئی نہیں ہے یہ قرآن کی آیات ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ فَسْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَضْلِ سورہ تاریخ کے اندر آیا تاریخ میں